تو دوستوں آج میں ایکسپلین کرنے والا ہوں نیٹفلکس کے اوپر حالی میں ہی ریلیز ہوئی ایک کافی بہترین تھائی ہورر میسٹری تھریلر سیریز کو جس کا نام ہے دونٹ کم ہوم یا پھر یا تلاب بان سیریز کافی انٹریسٹنگ ہے کافی مزیدار ہے جس کے اندر کل ملا کر چھے اپیسوڈز ہیں آج کے پارٹ ون کے اندر ہم پہلے تین اپیسوڈز کو دیکھیں گے اور باقی تین اپیسوڈز کی بھی ایکسپلینیشن جلدی آ جائے گی اور پارٹ ٹو کے لیے آپ اس ویڈیو کو جلدی سے پانچ ہزار لائک کر دو اور جلدی سے تین سو کومنٹس کر دیجے سبسکرائب بھی کر دیجے کیونکہ ون میلین کے ہم کافی نزدیک ہیں اور سیریز کتنی اچھی ہوگی اس کا اندازہ اس سے لگ جاتا ہے تو کہانی کی شروعات میں ہم من نام کی ایک پانچ سال کی لڑکی کو سونے کی کوئیش کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تب ہی اچانک سے اس کے روم میں اسے کسی کے ہونے کا احساس ہونے لگتا ہے اور وہ ترند ہی اپنی ماں واری کو چلا کر بلانے لگتی ہے پر جب تک واری اوپر روم کے باہر آتی ہے تب تک اچانک سے ہی من کے روم کا دروازہ خود پہ خود بند ہو گیا تھا اور من کے روم میں سب کچھ ہوا میں اڑ رہا تھا جس وجہ سے من بہت زیادہ ڈر گئی تھی وہ جیسے تیسے اپنے بستر سے نیچے اترتی ہے پر تب ہی اس کے سامنے کچھ آ جاتا ہے جس کو ہمیں دکھایا نہیں جاتا اور من کے چلانے کی آواز کے ساتھ سین کچھ دنوں پہلے چلا جاتا ہے جہاں پر ہم واری کو بینگکوک کے اندر اپنے پتی یوتی اچائی کے ساتھ دیکھتے ہیں جو کی بہت زیادہ اسے مارا پیٹا کرتا تھا جس کے چلتے وہ من کو لے کر بینگکوک سے تاکو اپو اپنی ماں کے پریوار والے گھر کے اندر جا رہی تھی جس کو اس کے گریٹ گرینٹ پانے نائنٹین تھرٹی ٹو میں بنوایا تھا ویلیب یوتی اچائی یہاں کافی زیادہ پاورفل انسان تھا اس لیے واری گیس ٹیشن پر من کو کار میں ہی چھپے رہنے کے لیے کہتی ہے تاکہ سی سی ٹی وی میں اس کی کوئی بھی فوٹو نہ آئے ساتھ ہی ساتھ اس کو کوئی دیکھ بھی نہ پائے تب واری بہت زیادہ ڈڑھتے ہوئے پاس کے ہی ایک سٹور میں جا کر سامان لیتی ہے جہاں پر بھی وہ سی سی ٹی وی سے خود کو بچانے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی اب آگے راستے میں بہت بار یوتا چائی واری کو کال کرنے کی لگاتار کوشش کر رہا تھا پر واری ڈڑھتے ہوئے اپنے فون کو راستے میں ہی فیک دیتی ہے اور لگاتار ڈرائیو کرتے ہوئے وہ صبح ربر ٹریز کے جنگلوں کے بیچوں بیچ ایک بہتی سندر گھر جس کا نام جرو کنند ہاؤس تھا وہاں پر آ چکی تھی جو کی کافی زیادہ پرانا تھا ساتھ زیادہ وہاں پر کوئی بھی نہیں رہا کرتا اب واری کے اندر جاتے ہی ہم اوپر سیلنگ پر لگے ہوئے جھومر والی وائر کو دیکھتے ہیں جہاں سے کبھی شاید سے جھومر زمین پر گر گیا ہوگا خیر ابھی ان سب باتوں پر اتنا دھیان نہ دیتے ہوئے واری من کو اپنے ہی بچپن کے روم میں لے کر جاتی ہے جہاں پر اب وہ من کو رکھنے والی تھی تب یہ اچانک سے ہی گھر کے دروازے پر کوئی دستک دیتا ہے اور تب واری من کو اندر ہی رہنے کے لئے کہہ کر خود نیچے چلی جاتی ہے وہ نہیں چاہتی تھی کہ من کسی کی بھی سامنے آئے باہر اصل میں گھر کا کیر ٹیکر ناٹے آیا ہوا تھا اور واری نے اس سے گروسری کا سامان اور ایک نیا فون بھی مانگوا لیا تھا ہم دیکھ پاتے ہیں کہ ناٹے کی ایک آنکھ نہیں تھی ساتھی ساتھ اس کی باتوں سے ہم کو پتا لگتا ہے کہ اس جگہ پر بہت زیادہ بارش ہوتی ہے جس وجہ سے ادھر لائٹ کی کافی دکت ہے اور تب واری کو یاد آتا ہے کہ اس کی ماں نے گھر کی بہاری ایک گراج کے اندر کافی بڑا جنریٹر لگوا کر رکھا ہوا تھا پر کیونکہ اسے تیس سال سے استعمالی نہیں کرا گیا تھا تو ناٹے کو پتا نہیں تھا کہ وہ ابھی صحیح سے چلے گا یا پھر نہیں تبھی اچانک سے ناٹے اوپر کی طرف دیکھنے لگتا ہے اور اسے لگتا ہے کہ جیسے کوئی اوپر ہو اس سمیں واری کو ایسا لگتا ہے کہ وہاں پر من آئی ہوگی لیکن جیسا کہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ من کے بارے میں کسی کو بھی پتا چلے تو وہ ترند ہی ناٹے کا دھیان بھٹکا دیتی ہے وہیں اسی بیچ من کو اوپر کپڑے والے کلوزٹ کے اندر ایک سٹوری بگ ملتی ہے جس کا نام Alice Adventure in Wonderland تھا دوسری طرف ناٹے بھی اپنے گھر کی طرف چلا جاتا ہے جو کی اس گھر سے تھوڑی دوری پر تھا اور اس کا ریزن یہ تھا کہ جارو کنند ہاؤس کے آس پاس کوئی بھی نہیں رہا کرتا اب اوپر واپس جانے کے بعد میں واری سب سے پہلے من کو ڈاٹتی ہے کہ اگر اسے ناٹے دیکھ لیتا تو دکت ہو جاتی پر من کی باتوں سے ہم کو پتا چلتا ہے کہ وہ تو ونڈو پر گئی ہی نہیں تھی اور آگے واری جلدی سے اپنے ساتھ لائے سامان کو دوسرے روم میں رکھ دیتی ہے تب ہم اس کے بیگ میں ایک گن کو بھی دیکھ پاتے ہیں جس کو وہ جلدی سے ایک ڈرار میں رکھتی ہے اس کے بیگ میں ہمیں ڈھیڑ سارا کیش بھی دکھایا جاتا ہے جس کو وہ ترند ہی بیگ کے ساتھ بیڑ کی نیچے رکھ دیتی ہے کہ اب وہ باتروم میں جا کر اپنے چہرے پر لگے ہوئے کچھ مارکس کو چیک کرتی ہے جو کی اس کے ابیوزیو ہزبنڈ نے ہاتھا پائی کے دورانوں سے دیئے تھے تب ہی ہم سامنے لگے ہوئے شیشے کو دیکھ پاتے ہیں جو کی ٹوٹا ہوا تھا جو کی شاید تیس سال سے نہیں بدلا گیا تھا اور دھیان سے دیکھا جائے تو اس کے اوپر بلڈ سٹینز بھی لگے ہوئے تھے اور یہ خون کے داگ یہاں پر کیسے آئے تھے اس کے بار میں ابھی ہمیں نہیں پتا خیر اب رات میں بارش ہو رہی تھی اور من گھر میں گھومتے ہوئے ایک روم کے پاس آ جاتی ہے جہاں پر گیٹ کے باہر تالہ لگا ہوا تھا کہ تب ہی وہاں واری آتی ہے جس کی باتوں سے ہم جان پاتے ہیں کہ اس کی ماں اسے کبھی بھی اس روم کے اندر نہیں جانے دیا کرتی تھی اور اسے آج تک پتا نہیں ہے کہ اس روم کے اندر ہے کیا اور آج بھی واری اس روم کے اندر نہیں جاتی ہے خیر کھانا کھاتے سمیں اچانک سے لائٹ چلی جاتی ہے اور اسی سمیں من کو واری کے پیچھے ایک بہتی بیانک ڈیمونک انٹیٹی دکھائی دیتی ہے جس کی آنکھیں بلکل سرکھ لال تھیں اس کو دیکھنے کے بعد من بہتی زیادہ ڈر گئی تھی پر واری کو لگتا ہے کہ یہ سب بس من کا وہم ہے اس لیے وہ من کو سمالنے کے بعد اس کے ساتھ باہر جنریٹر روم میں جا کر اس کو چالو کر دیتی ہے اور واپس آنے کے بعد جب وہ دونوں سونے کے لیے جاتے ہیں تو من واری سے وہ کتاب پڑھ کر سنانے کے لیے کہتی ہے جو کہ اسے صبح کلوزٹ کے اندر ملی تھی تب واری بھی اس کتاب کو پڑھنے لگتی ہے اور من کا من اس گھر میں ذرا سا بھی نہیں لگ رہا ہوتا کیونکہ وہاں پر وہ کارٹون نہیں دیکھ پا رہی تھی نہ ہی اس کے وہاں پر کوئی دوست وغیرہ تھے اس لیے تب واری اس کا من بہلانے کے لیے اس کے ساتھ ہائیڈن سی کھلنے لگتی ہے یعنی کہ لوکا چھپی تب واری جا کر اپنے بستر کے نیچے چھپ گئی تھی کھر کچھ دیر کے بعد میں وہاں پر من آ جاتی ہے پر وہ بستر کے نیچے چیک نہیں کرتی اس لیے چھپکے سے واری بستر کے نیچے سے نکل کر من کی پیچھے جانے لگتی ہے اور اس وقت ہم دیکھ پاتے ہیں کہ من نے ایک ماسک پہنا ہوا تھا جو کہ پہلے اس کے پاس نہیں تھا اچانک سے اب وہ ایک روم میں جا کر ڈروائنگ کرنا چالو کر دیتی ہے جس کو دیکھ کر واری کافی زیادہ شوکڈ رہ گئی تھی اب تب ہی اچانک سے وہاں پر اصلی من آ جاتی ہے جس نے ماسک نہیں پہنا ہوا تھا اور اس کو دیکھ کر تو واری کو کچھ سمجھی نہیں آتا اور اس کا مطلب صاف تھا کہ ابھی جس من کا پیچھا کرتے ہوئے واری وہاں پر آئی تھی وہ من تھی ہی نہیں اور وہ روم واری کی ماں پانیدہ کا تھا جہاں پر پانیدہ کا پورا سامان بھی رکھا تھا جس کے اندر من کو پانیدہ کی فوٹو اور کچھ پیپر ڈالز ملتی ہیں جس سے واری کے بچپن میں واری اور پانیدہ کھیلا کرتے تھے تب من کو وہ ڈالز کافی پسند آتی ہیں اور وہ ان کو کھیلنے کے لیے اپنے پاس ہی رکھ لیتی ہے اب رات میں سوتے سمیں واپس سے من کو لگتا ہے کہ جیسے اس کے سامنے کوئی کھڑا ہو کر اس کو دیکھ رہا ہو پر وہاں پر کوئی تھا نہیں خیر اگلی صبح اب واری کو بھی واپس سے وہی ماسک والی لڑکی دکھائی دیتی ہے لیکن اگلی ہی پل وہ گائب ہو گئی تھی اور اس وجہ سے واری کو لگتا ہے کہ شاید وہ ہیلوسینیٹ کر رہی ہے جس پر وہ زیادہ دھیان نہیں دیتی جس کے بعد وہ من کو گھومانے کے لیے اپنے ساتھ پاس کے ہی ایک بیچ پر لے کر جاتی ہے جہاں پر پانیدہ واری کو بچپن میں لے کر جائے کرتی تھی اب اسی دوران واری کے پاس میں ناٹے کا کول آتا ہے جس سے بات کرتے ہوئے وہ جاننے کی کوئیش کرتی ہے کہ کہیں اس کے گھر کے آس پاس کسی اور کا گھر تو نہیں ہے کیونکہ واری اور من کو دونوں کو ہی ایسا لگتا رہتا تھا جیسے کہ ان کے گھر کے اندر کوئی ہو پر ناٹے کے حساب سے ان کے گھر کے سب سے زیادہ پاس خود اس کا ہی گھر تھا اور جارو کانند ہاؤس میں تو لوگ جان بچ کر آنا بھی آوائیڈ کیا کرتے تھے کیونکہ آس پاس کے لوگوں کے حساب سے وہ گھر ہانٹڈ تھا اب اس بات کی کنفرمیشن لینے کے بعد میں واری کچھ سوچنے لگتی ہے اور من کو لے کر واپس سے گھر آ جاتی ہے جہاں پر اب من کو ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے اس کے گھر کے باہر فورسٹ ایریا میں ایک پیڑ کی پیچھے سے کوئی اس دیکھ رہا ہو اور اس وجہ سے وہ وہاں پر اب نہیں رہنا چاہتی تھی پر کیونکہ واری اپنے پتی یوتا چائے کی حرکتوں کی وجہ سے کافی زیادہ پریشان ہو چکی تھی تو اس وجہ سے وہ کسی بھی حال میں واپس نہیں لوٹنا چاہتی تھی اس لیے وہ من کو واپس سے سمجھاتے ہوئے کسی طرح سے اسے گھر کے اندر رہنے کے لیے منا لیتی ہے پر اس وجہ سے من کا موڑ کافی آف ہو گیا تھا کیونکہ اسے اس طرح سے رہنے کی عادت نہیں تھی اب رات میں پرنیدہ کا سمان دیکھتے ہوئے واری کو اس میں ویسا ہی ماسک دکھائی دیتا ہے جیسا کی من کے جیسے دکھنے والے لڑکی پہنتی تھی اس کو لے کر واری اس کے بارے میں سوچی رہی ہوتی ہے کہ تب ہی وہاں پر من آ جاتی ہے کیونکہ اسے ڈڑ لگ رہا تھا اور تب واری واپس سے اس کو سمالتی ہے اور اس کے ساتھ کھانا کھانے لگتی ہے جس دوران آج واپس سے من کو وہی ڈیمونک فگر دکھائی دیتا ہے جس کو دیکھ کر وہ بہت زور سے جلاتی ہے تب واری کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا اس لیے وہ من کو اپنے ساتھ اس کے روم میں لے کر جاتی ہے اور اسے سلا دیتی ہے جس کے ساتھ ہی اب آدھی رات میں واری اچانک سے اٹھ پڑتی ہے کیونکہ اس کو رہ رہ کر یوتا چائی کا برطاو اور ابیوزیو ہونا یاد آ رہا تھا اس لیے اپنا مائنڈ فریش کرنے کیلئے وہ ایک بیر کی کین اٹھا لیتی ہے اور اسے پینے لگتی ہے تب اسے پاسٹ کے کچھ وزنز آتے ہیں جہاں پر ہم یوتا چائی سے واری کی بہت ساری لڑائی ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں اور اسی وجہ سے اس نے ایک دن یوتا چائی کی طرف گن کر کے گن چلا دی تھی تب واری کافی رونے لگتی ہے پر اچانک سے اس کو من کے چھلانے کی آواز آتی ہے جس کے روم کی اندر سب کچھ ہوا میں اڑ رہا تھا اور یہ وہی سین تھا جو کی ہم نے کہانی کی شروعات میں دیکھا تب واری بھاگتے ہوئے اوپر جاتی ہے پر وہ من کے روم کے اندر نہیں جا پاتی تب وہ من سے بار بار گیٹ کھولنے کے لیے کہہ رہی تھی پر من بفتر سے نیچے اترتے سمیں گر پڑتی ہے جس کے ساتھ ہی اچانک سے اس کے سامنے وہی ڈیمونک فگر آ چکی تھی پر تب ہی اچانک سے ہی کلوزٹ کے اندر من کھچی چلی جاتی ہے جس کے ترنت ہی بعد روم کے اندر سب کچھ نارمل ہو جاتا ہے لیکن واری جب روم کے اندر آ کر دیکھتی ہے تو وہ وہاں پر تھی ہی نہیں یعنی کی وہ ہوا میں کہیں گائب ہو گئی جس کے ساتھ ہی سین وہاں پر سے ایک پریگننٹ لیڈی پولیس آفیسر فا پر آتا ہے جسے اچانک سے ہی من کے گائب ہونے کی خبر ملتی ہے اور وہ ترنت ہی واری کے گھر پہنچ جاتی ہے وہاں پر جانے کے بعد فاہ سب سے پہلے تو گھر میں پڑی ہوئی من کی چیزوں کی فوٹو کھیشنے لگتی ہے پر اس سمیں جب فاہ واری سے من کی فوٹو مانگتی ہے تو واری کے پاس اس کی کوئی فوٹو نہیں تھی کیونکہ اس نے اپنا فون فیک دیا تھا اور آبیسلی وہ فوٹوز وغیرہ لے کر نہیں آئی تھی تب فاہ واری سے اس کے پتی کے بارے میں پوچھتی ہے پر واری اس کو اس کے پتی کے بارے میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں بتاتی جس سے کہیں نہ کہیں فا بھی اس بات کو سمجھ گئی تھی کہ واری اپنے ہزبنٹ سے بھاگ کر وہاں پر آئی تھی اب من کے روم میں جانے پر وہاں پر سب کچھ ادھر ادھر فیلا ہوا تھا اور تب واری فاہ کو سب کچھ بلکل سچ بتانے لگتی ہے کہ کیسے اچانک سے ہی من کے روم میں سب کچھ ہوا میں اڑ رہا تھا اور ظاہر سی بات ہے ایسی سوپر نیچرل چیزوں پر آسانی سے پولس کو بھروسہ نہیں ہوتا یا پھر کسی اور کو بھی نہیں ہوتا خیر اب اتنے میں ہی وہاں پر فاہ کے دو پولس پارٹنرز آ گئے تھے جن کے نام ٹےئی اور آف تھا وہ واری سے کچھ اور سوال جواب کرتے ہیں جس دوران ہی واری انہیں یہ سب بات بتاتی ہے کہ من نے ایک دن پہلے پیڑ کے پاس کسی کا نوٹس کیا تھا پر پیڑ کے پاس جانے پر کوئی بھی کلون کے ہاتھ نہیں لگتا تب یہ اچانک سے فاہ واری کی ڈریس پر لگے ہوئے بلڈ سٹین کو نوٹس کرتی ہے چونکہ واری کے پشلی رات من کو ڈھونڈتے ہوئے لگے تھے یونکہ وہ خود بھی من کے گائب ہونے کے بعد جلدی بازی میں اسی پیڑ کے پاس آئی تھی اور گر گئی تھی ریزن یہ تھا کہ من کو وہاں پر کسی کے ہونے کا احساس ہوا تھا تو شاید اس کو یہ لگا کہ وہاں پر سے ہی کسی نے اس کو گائب کیا ہے خیر اب اتنے میں ہی وہاں پر اس ہاؤس کا سر وینڈ ناٹے بھی آ جاتا ہے جس سے فاہ من کے بارے میں پوچھتاچ کرتی ہے لیکن اوویسی بات ہے اسے تو خود واری نے اس کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا جس کے چلتے وہ بھی سیم بات پولیس کو بتاتا ہے اور یہ سب سننے کے بعد تو فاہ اور اس کے ساتھی آفیسرز کافی زیادہ شوق دو جاتے ہیں کہ اس نے کسی کو من کے بارے میں بتایا کیوں نہیں تھا اور اب کیوں کی اب تک انہیں یہ پتا ہی نہیں تھا کہ من کیسی دیکھتی ہے اور وہ سچ میں واری کے ساتھ آئی بھی تھی یا پھر نہیں اس لئے فاہ من کی مسنگ ریپورٹ ایسے ہی فائل نہیں کر سکتی تھی تب وہ واری کو اپنا نمبر ایک پیپر پر لکھ کر دیتی ہے تاکہ جب واری کے پاس من کے سچ میں ایگزسٹ ہونے کا پروف ہو تب وہ فاہ کو کانٹیکٹ کرے اب پولیس ٹیشن پہنچنے کے بعد فاہ کو کہیں نہ کہیں واری کے باتوں میں سچائی نظر آ رہی تھی اس لئے وہ ٹی کے ساتھ واری کے بارے میں پتا کرنے کے لئے اس پیٹرول پمپ اور سٹور پر جاتی ہے جہاں پر جارو کنند ہاؤس آتے سمیں واری نے کار روگی تھی پر ان دونوں ہی جگہوں میں سے کسی بھی سی سی ٹی وی فوٹیج میں من نہیں دکھ رہی تھی اور ایسا واری نے ہی میک شور کیا تھا کہ ایسا نہ ہو تاکہ اس کا پتی اسے ڈھوڑنا پائے اس وجہ سے ٹی کو لگنے لگتا ہے کہ شاید سے واری منٹلی انسٹیبل ہونے کی وجہ سے بس اپنے آپ ہی یہ چیزیں امیجن کر رہی تھی یعنی کہ وہ کبھی من کو اپنے ساتھ لے کر آئی ہی نہیں اور فاہ کو بھی اب ایسا ہی لگنے لگا تھا پر وہ اس بارے میں اور زیادہ صحیح سے پتا کرنا چاہتی تھی اور اس کا ایک اور ریزن یہ بھی تھا کہ وہ خود ماں بننے والی تھی اور وہ ایک ماں کی درد کو سمجھ سکتی تھی خیر اب وہ واپس جانے کے بعد میں واری کے کیس کی فائل بنانے لگتی ہے تب ہی فاہ کا چیف دنائی اس کو اپنے کیبن میں بلاتا ہے جہاں اس کی باتوں سے ہم یہ جان پاتے ہیں کہ فاہ کے پیٹ میں جو بچہ پل رہا تھا وہ دنائی کا ہی بچہ تھا لیکن سب سے شوکنگ بات یہ ہوتی ہے کہ دنائی کی ایک بیوی اور بیٹی بھی تھی جس وجہ سے کہیں نہ کہیں فاہ کو اس بات کا ریگریٹ بھی تھا اس کے بارے میں سوچتے ہوئے فاہ اکیلے میں جا کر رونے لگتی ہے اور بعد میں وہ خود کو جیسے تیزے سامال کر واپس سے واری کے بارے میں پتا کرنے لگتی ہے تب اسے ہسپیٹل ڈیٹا بیس سے اس بات کی کنفرمیشن مل جاتی ہے کہ سچ میں واری کی ایک من نام کی بیٹی ہے پر ابھی بھی انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ سچ میں من واری کے ساتھ آئی بھی تھی یا پھر نہیں کہیں نہ کہیں فاہ کو ناٹے کے اوپر بھی شک تھا کہ اس نے من کو اپنے پاس رکھا ہو سکتا ہے اس لیے وہ ٹی کے ساتھ جا کر ناٹے کے گھر کو بھی چیک کرتی ہے پر وہاں پر انہیں کچھ بھی نہیں ملتا اور ہم جانتے ہیں کہ ناٹے نے کچھ نہیں کیا تھا اب بعد میں ناٹے سے بات کرتے ہوئے فاہ اور ٹی کو پتا چلتا ہے کہ اصل میں ناٹے پہلے کے سمجھ میں واری کی ماں پنیدہ کا ڈرائیور ہوا کرتا تھا ساتھی ساتھ وہ فاہ کو اس سمجھ کی بہت ساری فوٹوز بھی دکھاتا ہے جس کے اندر ناٹے کی آنکھ بلکل صحیح تھی اس لیے فاہ اس سے اس کی آنکھ کے بارے میں پوچھتی ہے تب جا کر ناٹے یہ بتاتا ہے کہ تیس سال پہلے ایک رات اچانک سے ہی ایک لیڈی نے unknown reason سے پنیدہ کے گھر پر حملہ کر دیا تھا اور اسے لیڈی نے ناٹے سے بھی لڑائی کرتے ہوئے اس کی آنکھ میں کانچ کا ٹکڑا مار دیا جس وجہ سے ناٹے کی آنکھ چلی گئی تھی پر بعد نے پنیدہ سے لڑائی کرتے ہوئے اچانک سے وہ لیڈی دوسرے فلور سے نیچے گر گئی تھی جس وجہ سے اس کی موت ہو گئی اور بعد نے اس سن کی عورت کی پوری طرح سے جلی ہوئی باڈی کو پولیس نے برامت کیا تھا جس کے بعد ہی پنیدہ واری کو لے کر وہاں سے ہمیشہ کے لیے بینکوک آ گئی اور اب آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا کہ یہ گھر اتنے سالوں سے ابینڈنٹ کیوں پڑا ہوا تھا اور کیوں اس کی ہانٹڈ ہونے کی خبر ہر طرف فیلی ہوئی تھی اوویسی بات ہے وہاں پر ایک موت ہوئی تھی جس کے چلتے یہ پوری خبر یہاں فیل گئی ساتھ ساتھ واری کا بینکوک میں ہونے کا ریزن بھی یہی تھا خیر دوسری طرف ہمیں واری کو دکھایا جاتا ہے جو کی گھر میں ادھر ادھر من کو ابھی بھی ڈھونڈ رہی ہوتی ہے تب اسے پنیدہ کے روم میں ایک آدمی اور ایک بچی کی تصویر ملتی ہے جس کے بارے میں وہ کچھ سوچ پاتی کی تبھی اچانک سے فا اس کو کال کر کے پولیس ٹیشن بلا لیتی ہے کیونکہ اب تک فا کے پاس من کی ایک تصویر آ چکی تھی اور اس تصویر کو دیکھنے کے بعد واری فا سے پوچھنے لگتی ہے کہ اسے وہ تصویر ملی کہاں سے اور تب جا کر ہم جان پاتے ہیں کہ وہ تصویر اصل میں من کی نہیں بلکہ خود واری کی تصویر ہے جو کہ انہیں ناٹے کی فوٹو ایلبم سے ملی تھی اور اس کا مطلب یہی تھا کہ شاید واری اپنے ساتھ من کو لے کر آئی ہی نہیں تھی ہو سکتا تھا کہ اس نے شاید انجانے میں من کو ہام کر دیا تھا اور اس کے دکھ کی وجہ سے ہی وہ من کو اپنے ہی بچپن کے روپ میں اپنے پاس محسوس کر رہی ہو اور یہ بات سننے کے بعد واری کو یاد آتا ہے کہ اس نے جب یوتا چائے کے اوپر گن پوائنٹ کر کے گولی چلائی تھی تب وہ بس یوتا چائے کو ڈرانے کے لیے تھی نہ کہ اس نے ریال میں ایسا کیا اور اصل میں اس نے گولی سائیڈ میں رکھی ہوئی کلوزٹ کے اندر چلائی تھی پر اسی کلوزٹ کے اندر ڈر کے مارے من چھپی ہوئی تھی لیکن وہ گولی من کو لگی نہیں تھی اور اسی وجہ سے واری اپنی بات پر اڑی رہتی ہے کہ ہاں من بالکل زندہ ہے اور یہ اس کی سوچ نہیں ہے تب فاؤ اس سے یوتا چائے کو کال کرواتی ہے تاکہ وہ اس سے من کی فوٹو منگوا کر کراس کنفرم کر پائے کہ ہاں یہ من ہے یا پھر نہیں اب یوتا چائے کو جب من کے گائب ہونے کے بارے میں پتا چلتا ہے تو وہ پہلے تو واری کی اوپر گصہ کرتا ہے پر ابھی کی سچویشن کو سمالتے ہوئے وہ من کی فوٹو بھیج دیتا ہے جس کو دیکھنے کے بعد افا اور ٹی کو یقین ہو گیا تھا کہ سچ میں من گائب ہو گئی ہے اور وہ بلکل ویسی ہی لگتی ہے جیسی واری بچپن میں لگا کرتی تھی اور اس لیے وہ رات میں پاس کے گاؤں والوں اور فورسٹ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ہی فورسٹ کے اندر من کو ڈھونڈنے لگ جاتے ہیں پر کافی ڈھونڈنے کے باوجود بھی من انہیں وہاں پر نہیں ملتی اور اب کیونکہ بارش بھی ہونے لگ گئی تھی ساتھ ساتھ فا پریگننٹ بھی تھی اس لیے اس کی حالت دیکھتے ہوئے واری ابھی اسے اپنے ساتھ اپنے گھر میں لے کر چلی جاتی ہے تب گھر کے اندر گھومتے ہوئے اچانک سے فا اسی روم کو نوٹس کرتی ہے جس کے اندر پانیدہ واری کو کبھی نہیں جانے دیتی تھی اور وہاں پر تالہ بھی لگا ہوا تھا اور کیونکہ اب تک اس روم کو چھوڑ کر واری خود بھی گھر کے سبی رومز کو چیک کر چکی تھی اسی وجہ سے فا اس روم کے تالے کو توڑ دیتی ہے انٹو ایوریون شاک وہ راستہ ایک بیسمنٹ کی طرف جا رہا تھا جو کی آج تک راز رکھا گیا تھا اور جب فا اور واری سیڈیوں سے اتر رہے ہوتے ہیں اسی دوران ایز ایور ہم ان دونوں کے پیچھے اسی ڈیمونک سائے کو دیکھ پاتے ہیں جس کو من ہمیشہ دیکھا کرتی تھی اور اب نیچے جانے پر انہیں وہاں پر دھیر ساری مشینز ملتی ہیں جس سے یہ بات تو صاف ہو گئی تھی کہ اس جگہ پر پنیدہ نے ایک پرائیویٹ لیب بنائی ہوئی تھی جس کی مشینز کو کسی نے توڑا ہوا تھا ساتھی ساتھ زمین پر دھیر سارا سوکھا ہوا کھون اور کانچ کے ٹکڑے پڑے ہوئے تھے جس کو دیکھ کر فا اور واری دونوں میں سے کسی کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ یہاں پر ہے کیا اور آبیس سی بات ہے کہ واری کافی چھوٹی تھی جب اس کی ماں اسے بینکک لے کر آگئی تھی تو اسے اس کے بار میں کیسے ہی پتا ہوتا اب تب ہی انہیں ایک اور مشین دکھائی دیتی ہے جس پر کپڑا ڈھکا ہوا تھا جس کو جب وہ ہٹاتے ہیں تو اس کے اندر ایک لیپ پوڈ تھا جس کے اندر انسانوں کو ڈال کر ایکسپیرمنٹ کرا جاتا تھا اور اس کے اندر ہی شاید کسی انسان کو رکھا گیا تھا جس نے اس گلاس کو توڑا تھا اور شاید سے اسی کے چلتے وہ گلاس پیسز اور کھون وہاں زمین پر پڑا تھا مارکس گھر کے اوپر تک جا رہے تھے جو کی شاید سے کبھی اسی پوڈ میں سے نکلنے والی ریس کی وجہ سے بنے ہوں گے یعنی کی ہیٹ ریس کی وجہ سے وہی برننگ مارکس اسی کلوزٹ کے پاس بھی تھے جس میں سے اچانک سے من گائب ہو گئی تھی جس کو دیکھنے کے بعد کسی کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا پر یہ تو کنپرم ہو چکا تھا کہ یہ سب مارکس پنیدہ کے سمیں پر ہی آئے تھے کیونکہ پچھلے تیس سال سے تو ویسے بھی کوئی اس جگہ پر نہیں آیا تھا کیونکہ وہ لوگڈ پڑا ہوا تھا یعنی کی تیس سال پہلے جارو کنند ہاؤس کے اندر کچھ ایسا ہوا تھا جو کی بہت بھیانک تھا اور اسی کے راز کو تو ہم ان ویڈیوز کے اندر سلجھانے والے ہیں ویل اپ گھر کی چیکنگ کرنے کے بعد فا وہاں سے ڈاکٹر کے پاس چلی جاتی ہے کیونکہ آج اس کی ڈاکٹر کے ساتھ اپوائنمنٹ تھی اور فا بھی پریشان ہوتے ہوئے اپنے گھر آ جاتی ہے کہیں نہ کہیں فا کو اس کے ہونے والے بچے کی چنتہ تھی کیونکہ وہ اس بات کو جانتی تھی کہ کہیں نہ کہیں بچہ پیدا ہونے کے بعد وہ دنے کے نام کو استعمال نہیں کر سکتی کیونکہ دنے دنیا کے سامنے کبھی بھی ایکسپٹ نہیں کرے گا کہ وہ بچہ اس کا ہے اس کی جوب کو بھی خطرہ تھا اور یہی بات کہیں نہ کہیں فا کو اندر ہی اندر کھائے جا رہی تھی وہیں اب دوسری طرف واری کا بھی من کے بارے میں سوچ کر برا حال تھا اور ابھی کے سمیہ پر ٹی اور باقی فورسٹ ڈپارٹمنٹ والوں نے بھی من کو جنگل کے اندر ڈھوڑنا بند کر دیا تھا اور وہ لوگ بھی وہاں سے چلے گئے تھے اور تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ من کو یاد کرتے ہوئے واری رونے لگتی ہے اب بعد میں جب وہ نہ رہی ہوتی ہے تب ہی اچانک سے گھر کی لائٹ فلکر ہونے لگتی ہیں ساتھی ساتھ واری کو لگتا ہے کہ جیسے گھر کے اندر کوئی ہو اس لیے وہ ترنتی فا کے نمبر والے پیج کو دیکھ کر اس کا نمبر ڈائل کرتی ہے اور پیج کو اپنے جم میں رکھ لیتی ہے جس کے بعد وہ کال پر بات کرتے ہوئے فا کو سب کچھ بتاتی ہے اور وہ بھی اب ترنتی واری کے گھر کی طرف نکل گئی تھی کال کے دوران ہی واری نے اپنی ریوالور نکال لی تھی ساتھی ساتھ اس نے ریوالور کے بارے میں فا کو بتا دیا تھا تب ہی اچانک سے واری کو گھر کے اندر وہی ماسک والی مند دکھائی دیتی ہے جس کا پیچھا کرتے ہوئے اب واری خود بھی اسی کلوزٹ کے پاس آگئی تھی جس کے اندر اچانک سے کچھ ہلچل ہوتی ہے اور خود واری بھی وہاں سے گائب ہو کر پہلے تو نو گریوٹی زون میں آتی ہے اور بعد میں جب اس کی آن کھلتی ہے تو وہ اس سمعے میں آگئی تھی جب اس کے بیسمنٹ میں بنی ہوئی لیپ پوری طرح سے سہی تھی اور اس کے سامنے اس کی ماں پنیدہ کھڑی ہوئی تھی جو کی اس کو شوقڈ ہو کر دیکھ رہی تھی جس کے ساتھ ہی اب سین یہاں سے پاسٹ میں چلا جاتا ہے جہاں پر ہم کو پوری کی پوری کہانی واری کی ماں پنیدہ کے پوائنٹ آف ویو سے دکھائی جائے گی لیکن وہ ساری کہانی پارٹ ٹو کے اندر ہوگی جہاں پر آپ سبھی بہت زیادہ شوقڈ ہونے والے ہو مطلب کی ایسی کہانی ہے نہ کہ مطلب وہ آپ کا دماغ ہی گھما دے گی اور جو اس کی اینڈنگ ہے وہ تو اور بھی زیادہ بیانک ہے جس کی ویڈیو جلدی ہی آ جائے گی آپ کو زیادہ انتظار کرنا نہیں پڑے گا اس کے اوپر آلریڈی کام چالو ہے تو جلدی سے پارٹ ٹو کے لیے اس ویڈیو کو دھیر سارے لائک کر دیجے کم سے کم پانچ ہزار لائک کمپلیٹ کروا دیجے اور کم سے کم تین سو کومنٹس اس ویڈیو کے اوپر آنے چاہیے جس کے چلتے وہ ویڈیو جلدی سے جلدی آئے گی تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو اب تک کی کہانی پسند آ رہی ہوگی پسند آ رہی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجے چینل کے اوپر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجے کیونکہ روڈ ٹو ون میلین آلریڈی شروع ہو چکا ہے تو میں آپ سب کو ملتا ہوں ڈونٹ کم ہوم کے پارٹ ٹو کے ساتھ میں تب تک کے لیے